پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ کون چاہئے ہو تزینب تکے دھاگو بدھلئی ہو جی بھلئی پروان آئے پارکے فائدوں کا پہ چھاکے آئیں اوڈی مان حتھ ودائے دھاگو ٹوڑے انہ کی پرہے کرے تو اے چھاہتو چاوے انتم آل عبداللہ لاغنیاو ان الشرق اے عبداللہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يَعْمَلَ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْسَاءِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْقُلُونَ الْجَنَّةِ وَلَا يُزْلَمُونَ نَقِيرًا رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْسِلْ لِي عَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللہ تعالی اسا سبنی انسانن کے صرف پینجی عبادت جلائے پیدا فرمائے ہوا ہے اے انسانن میں مرد بشامل این تا عورتوں بشامل این دین جو یہ قائدوں آئے تا جتیب قرآن حدیث میں عام حکم آئے انہیں عام حکم جی اندر مرد بشامل این تا عورتوں بشامل این ہاں جے کنے کے جائتِ تقسیس آئے تا ہی حکم صرف مرد انجلا آئیم یا ہی حکم صرف عورت انجلا آئیم تا کوئی ان جائتِ تقسیم کئی بھی دی پر جے کنے ایڑو خاص حکم موجود نہ ہے تا مرد این عورت بئی حکم جی اندر برابر جا شریک ہے جے کنے اللہ تعالی حکم دیت ہو تا عبادت کرو مرد ان کے بھکم آئے عورت ان کے بھکم آئے حقیم الصلاة نماز قائم کرو مرد ان کے بھکم آئے تو عورت ان کے بھکم آئے آتو زکاة زکاة عدا تریو مرد ان کے بھکم آئے تو عورت ان کے بھکم آئے تا جتیب بنا کے تقسیس جے عام حکم آئے تا انہی حکم جی اندر مرد بشامل ہیں تو عورتوں بشامل ہیں دین اسلام عورت مرد جے ہوانے سا کیا تقسیم کون کے ہی آئے تا مرد نیکی کرے تو ان کے عجر ملے اے عورت نیکی کرے تو ان کے عجر نہ ملے اسلام کیا تقسیم کتے کون کے ہی آئے ہاں یہ آگان ضرور ماں بے کندو ہنا دین اسلام جے اندر مرد اے عورت جے درمیان مساوات کونے انسا پائے عدلہ مساوات ممکن ہی کونے اللہ تعالیٰ عورت مرد جے درمیان بائیولاجیکل سائیکولاجیکل فرق کر کے آئے نفسیاتی فرق بھائیں تحیاتیاتی فرق بھائیں حتیٰ کہ جے کرے توان نیبارٹریز اندر ونیر کو بلڈ ٹیسٹ کرائیں دا ہوا عورت جو ویلیوز الگ ہیں اے مردن دی جکا ویلیو آئے سا الگ ہیں انسان جے جسم میں جکے اوزواہ ہیں اہم اوزواہ انسان جو دماغ آئے دل آئے جگر آئے عورت مرد جے اوزواہ جے وضن میں فرق آئے اور سوال تو پیدا آتی ہے اللہ تعالیٰ یہ فرق چھوڑ رکھا ہے جسمانی طور نفسیاتی طور اللہ تعالیٰ یہ فرق چھوڑ رکھا ہے جے قدہ توانچہ اتا عورت مرد منی جو میدان ساگی ہو آئے تو رب یہ فرق چھوڑ رکھا یہ فرق انہی گانے جی تقابہ کن تھا انہی گانے جو ثبوت ہیں تا عورت مرد جو میدان عمل دین اسلام جکہ تقسیم کے یاد انہیں میں باہری زندگی جکہ سا مرد یہ حوالے کئی بھئی گھر جی زندگی عورت یہ حوالے کئی بھئی اساوٹ باز نام نہاد روشن خیال لبرل سمجنتات گھر جی زندگی کا غیر اہمہ باہر جی زندگی ودیق اہمہ یا انہیں جی جہالت آئے جے ترے قدر باہر جی زندگی اہمہ اے ترے قدر گھر جی زندگی اہمہ بلکہ جی کنی آؤ چوانت ودیق اہم آئیت غلط نہ تھی انسان کے جی کنی گھر میں سکون نہ ملے تو باہر جا کمبک کرے کون سکن باہر پریشانی ہو جن پر گھر میں سکون ملی بنے تو انہوں نے جی پریشانی ہو دور تھی ہلکی ہو تھی اللہ تعالیٰ سورہ النساء آیت نمبر سو چوبی انہیں میں مرد عورت بھی نہیں جو ذکر فرمائے چاہ فرمائے آئی وَمَنْ يَعْمَلَ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْسَا وَهُوَ مُؤْمِنُونَ جے قدے نیک عمل مرد کرے یا عورت کرے پر شرط آیت مومن ہو جئے فَأُولَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ تو جنت میں داخل تھی گا وَلَا يُزْلَمُونَ نَقِيرًا انہیں تے ذرے برابر ظلم نہ تھی یہ آیت دلیل آئے تو نیک عمل چاہے مرد کرے چاہے عورت کرے رب العالمین انہیں جا نیک عمل ضائع کنت ہو کرے بلکہ بدلے میں انہیں کے جنت عطا فرمائے سورِ آلِ عمران آخری رکوع آیت نمبر اکھ سو پنجانوے انہیں آخری رکوع جندر جو اللہ جو پیارو پیغم برپان جنہیں تحجد لاو تھن دعوی رات جے پوئی پہر تا آسمان نامت نہارے سورِ آلِ عمران جو آخری رکوع پڑھن دعوی انہیں آخری رکوع جندر ابتداء میں دعا ہوئے ہیں مومن بانو اللہ کھا دعا کرے پیو انہیں کھا کوئی اللہ تعالیٰ چھاتو فرمائے فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اِنن مومن بانن جو اللہ دعاوں قبول کرے ورکے سندن رب یہ دعاوں قبول کرے ورکے اَنِّي لَا أُوزِيُ عَمَلَ آمِلِم مِّنْكُمْ اَوَا مَا جَكُوبَ عَمَلْ كَرْنَ وَارُوَ آئے انہیں عمل کے زائع نکندس چائے مرد ہو جائے چائے عورت ہو جائے لَا أُوزِيُ اَوْ عَمَلْ زَایَا کُنْتُو کرِ جَكُو عَمَلْ كَرْنَ وَارُوَ آئے انہیں جے عمل کے زائع نکندس چائے مرد ہو جائے چائے عورت ہو جائے تحتیب اللہ تعالیٰ واضح بیان کرے شدیو رب العالمین کہنجیب نیکی زائع کُنْتُو کرے چائے مرد ہو جائے چائے عورت ہو جائے اے دینِ السلام عورت کھبر و مقام لینو آئے توانسو تَا اللہ جے پیارے پیغمبر تے سب کھا پیری ایمان عَرْنَوَارُو كَیرَا اللہ جو آخری ہے پیارو عَرْنَوَارِ عَرْنَوَارِ عَرْتَ وَكَیرَا سندنْ غَرْوَارِ عُمُّ الْمَوْمِنِينَ سَيَّدَا خَتِیجَا رَزِيَ اللَّهُ عَلْهَا سب کھا پیری اللہ جے پیارے پیغمبر تے ایمان عَرْنَو کیونکہ دو ورو اعزازہ عورت جے لائے وری طوانسو جنِ اسلام حقوق العباد جیگان کی تب بانن جا بانن تی کڑا حق ہے حق نجابہ قسم ہے حقوق اللہ اللہ جا بانن تی حق حقوق العباد بانن جا بانن تی حق اے جب بانن جا بانن تی حق انہوں جو ذکر کئے ونیے تھو تا اللہ جن نبی کھا پوئے جے کلے کے جو حق سب کھا متا ہوا ہے تو وہ والدہ آئے وہ ماں ہے اے ماں کہہ رہا ہے عورت آئے لہا مرد وہ نہیں اتنے ابن سو اسلام کترے قدر عورت کے مقام درجو لن ہوا انجھے پیرن اٹھا جنت تھا حکرو صاحبی چاہدو اللہ جا رسول مکے منہ مجھے سوڑے سلوک جو حق دار کے رائے چار دفعہ سوال کرے چے دفعہ چون تھا تنجھے والدہ چوتھوں دفعہ چون تھا تنجھے والدہ ماں نا آسان سندھیج اندر سو سے کڑو ماں پنچ ہتر سے کڑو والدہ جو حق ہے پنچ ہتر سے کڑو اے والدہ عورت مرد کو نے ایڑے نمونی ساتھ امارسو انسان کے اولاد تھیئے تو دیئروں پٹر کنکے صرف دیئروں ہوں جو ہیں کنکے پٹر ہوں دائیں کنکے دیئروں ہوں جو ہیں پٹر با ہوں دائیں اے کے وچارہ بے اولاد ہوں دائیں فر اللہ جے نبی اولاد جے حوالے سا بشارت کین جے باری میں دیو کٹر نے جے بارے میں نا نیاند جے بارے میں من آل جاریتین حتی تبلغا جا یوم القیامت انا وہو کہاتے پھر جو اتھو مبارکنن تھا شاہدی واری آنگور وچو واری آنگور بئی کھنی صاحب آکے دیکھائیں تھا تجہ مانو بین نیاند جی سوڑے نمون سا پرورش کئی تاں جو اے بالگ تھی وئیوں وجیوں تھی وئیوں کوو مانو اے آؤں کیامت تیری ہن طریقے سائیں دا سو جی شاہد ہی ماری آنگور وچواری آنگور ساں گڑوں گڑا ہے برابرہ آؤں چوندو آیاں کا حق حدیث ایری آہے جو اللہ جے نبی چے ہو ہو جے جے مانو بین پٹن جی پرورش کئی سو موسیٰ اندھے تری کس آئیں دو نف نیاندن جی بارے گئے تیسلام عورت کے عظیم مقام لن پر یہ جو کوئی جدید معاشر ہو آہے عورت کے جو کوئی مقام لن چاہے تھو فطرت خلافہ گھر مجا پاہر کٹی انہیں کے محفل جی شما بنائے بے پردا کرن روٹن تے آڑن انہ کا دانس کرائے یا عورتی حقیقی عزت کھولے یا انجی توہین آہ انجی تحقیرہ تنقیص آئے اسلام عورت کے عزت لنیہ جسو کتری عزت آئے گھر میں بیٹھیا چانجی اندر بعض اوقات ایسی ان پنکھائن اے مرسو بیچارو ہماری کرے ریڑو ہنائے پیو چنگچی ہنائے پیو تگاریوں کھڑے پیو ہو گر جنتر سکونز آئے بیٹھیا ہی بیچارو مناظمت کرے پیو پہنجی با سے آفی سرجا دھرکا برداشت کرے پیو تھکدی تھکدی بجارو گھر اچے تو اے عورت پہنجی گھر جنتر الحمدللہ شکون سا عزت ساوی چھیا یہ کتری عزت اسلام نے نہیں آتا پر جے معاشرے میں عورت بوجھے تھی نکری پی مرد بوجھے تو باہر جنہیں بیچن تھا پہنجی حالت ایا ہوں دیا ہے کبے کے نہر نہ تیار کھو بھئی کبے کہاں بیدار چھوٹ جسمانی طورتے ذہنی طورتے تھکاور تھی یہ دھی صبح جو اٹھے نوے بجے گھراں نکرے سامجو پنجھے بچے اچھے کیڑی حالت ہوں دھی وہ عورت اولا کے توجہ دین دھی وہ عورت پنجھے گھر وارے کے پیار دین دھی نتیجتاں گھر میں انتشار افترار عدم سکون اسلام جو کو عورت کے مقام لنوا دوستو انہیں جی فطرت مطابق تھا پہ اسلام عورت تھی کہ ذمہ واریوں باہد کئی ہوئے ہیں جی مرد کھاں پچھا تھی بھی کیامت تیری عورت کھاں پچھا تھی بھی اسامت معاشرے میں تواج سوت دین جو علم نہ ہو جنجے کریں ودے پیمانے تے شرک ودتیں گمراہیوں پیدا تھی چکی ہوئے اے جے کڑیاؤں چوانتنے میں غلط نہ تھی اندس تا شرک ودت کے ہتھی لینے میں عورتن جو وروں کردار عورتن جو وروں کردار آئے شرک ودت کے ہتھی لینے میں اچانت ہو لے گھالتیں اسلامتن عورت جی واکھان کیا ہے تعریف کیا ہے جکہ عقید عمل جنزر بلکل پکی پختی ہو جی توانسو ان دور جو عام عورتو پیارے پیغم پر جے دور جو عام عورتو جکہ پڑھل بکون ہوئیوں انہیں جو عقیدو کلو ٹھوسو توانچے ملک میں پی ایچ ڈی عورت ایم بی بی ایس پینجو پانکے سیاسی لیڈر سنائنواری سمادی لیڈر سنائنواری عقیدے جی معاملے میں ٹھک روکھائیں پی کو فہم کونے عقیدے جو کان سمجھ کونے جہالتو شکار انہیں دور جو عورتو نسو حکر صحابی جی بانی بکریوں چاہ رہے تھی بگڑ چے تو بکری کھنی مجھے تو کاوردی پوے تو انہیں بانی کے تھپڑوائے کٹے تو بعد میں احساس تھے اوٹمو کم سہی کون کہوا عورت ویچاری جو کڑھو جو آئیوانلہ جنبیوت یا رسول اللہ عورت کے آزاد کرنے چاہیاتو چھو تم انہیں دھکتا ہی ہوا انہیں جو کوب دو کونے پانسو گرہ اینے کون تھا چونتا آزاد کریشن فرمائندہ مجھے سامو اٹھیا چاجے کرے عقید جو امتحان تو بٹھا عقیدوں نے جو سی آیاں مومنان باہیاں کونے جنے وابانی اللہ جو نبی جو سامو آئی سی مسلم جدیسا سی سندسا پانسو گرہ اینے کون پچھو تو زمین آسمان جو خالق کہہ رہا اللہ جو نبیوں کون پچھو تے نماز پڑھی تھی یا نہ پیارے پیغمبر یہ سوال کون کہو تے رمضان جا روزہ رکھ دیا ہی یا نہ پانسو گرہ اینے سرکتہ سوال کہا مسلمانوں غور کرو یہ بئی سوال عقید ساتھ تعلق رکھن تھا ہر مسلمان کہنن سوال اندھی جان ہوان گرزے چھو تے پیارے پیغمبر یہ سوال پچھو آئین دھکڑی بانی ہی گا پیریوں سوال پچھن تھا این اللہ مکم ادا اللہ کی تے یا اج ودا ودا آدہ تعلیم یافتہ ایم بی بی ایس پی ایچ ڈی چارٹر اکاؤنٹ انٹر ٹھکروں کھائن پیا عقیدے جی معاملے میں جواب دیندہ ہر جائتیں موجود ہیں اللہ ہر جائتیں موجود ہیں یہ شرکیاں کفریاں کی دعا یاد رکھی شدیو جہدیاں جو عقید ہوا رب العالمین عرشت مستویی آئے ان جو علم ہر جائتیں قدرت ہر جائتیں احاطوں ہر جائتیں مدر ہر جائتیں لیکن انجی ذات عرشت مستویی جنہیں یہ سوال کن تھا عورت جواب لینو اللہ فی السماح اللہ متے آئے اللہ متے آئے آسمان میں آئے اتنے تھوڑی دیر جناب بھی یہاں سوال تو کریا جیکنے یہ جواب غلط ہو جائے ہاں پار سو گنا ٹوکین حال چوتی یہ شرعی اصول ذہن میں گیاریں شریف اللہ جے نبی جے سامو کا گالت ہی ہے یہاں کو عملت ہی ہے پار خاموش رہن وہاں شے دین آئے وہاں شے حجتا چوت پیغم برکنیب غلط دالتے غلط عملتے خاموش نہ رہن یہ اصول یاد کرے شریف عورت چھاچے ہو اللہ متھے آسمان میں غلط ہو جے ہاں چھاچے ہونا اللہ دہر جائے تھے ہاں اے تو چویدی متھے ہاں آسمان میں ہاں ٹوکین ہاں رد کا نہاں اللہ جے پیارے پہ ہم رد کن پہ انہیں میں شاروں کے روائے پان مطمئن تھی ہاں جواب ماں مطمئن تھی ہاں ورئی بیو سوال کن تھا من انا تاہو کہہ رہے ہیں وہکہ سنجانی تھی چویدی انت رسول اللہ تب ہی اللہ جے رسول آئے اللہ اکبر کرے ہوار کرے یہ عورت بانی ہوئی جکہ عام طورتے ہوئے چاریوں مانات علم کھا پرے ہونٹی ہوئیوں کہ ونی یونیورسٹی میں کون پڑھی آئے کہ یونیورسٹی جی گریجویٹ کونے بلسو فطرت گانائے تھا انہیں جو عقیدوں فطرت میں قائم آئے جنہیں اللہ جنبی اقبت جواب پدھا پان فرمائے تھا اے معاویہ انہیں عورت کے آزاد کرے شرحی تو مومن عورت تھا پہ غمبر مومن چوئے پنجی مبارک زبان ساکا معمولی گانا آوے تو چوان غلط تھی سگون تھا پر جنہیں اللہ جو نبی چوئے تھی مومن آئے مانا یقیناً مومن آزاد کرے شرح انہیں عورتیں اقیدوں چھاؤ اللہ متھے آسمان میں مانا اولو دور جی عورتیں جو اقیدوں سے اے عجید مردیں جو اقیدوں سے تھوک رو کھائی نے پیا تھوک رو کھائی نے پیا آو چند ہویا یہ مجھو کرد آئے عجیتائی کے کونالات ہوا ہے عجیتائی کے کونالات ہوا ہے تمہیں چو تھا اللہ ہر جائیتیں موجود آئے قرآن جی آیت پہ شکریو تھا وَهُو مَعْكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ تمہیں جتے بوجو اللہ تمہا سانگلہ ہے حالانکہ انہیں آیتی تفسیر میں تقریباً سب نی مفسرین جی میں ہمبلی بہن شاپئی بہن مالکی بہن ہنفی بہن اے جعفری شیعہ بہن انہیں دور جا دیوبندی بہن بریلوی بہن سب نی چالے کیوں آئے کہ تے مراد اللہ جو علم ہے اللہ جو علم ہے حتیٰ کہ مفتی آمد یار نیمی بریلوی لکھے ہوا مولانا مشہور جے قہن فی عالم ما ہے امین اثر صلاحی انہیں لکھے ہوا پیر قرم شاہ ازہری بریلوی عالم میں لکھے ہوا اے پرانا جیکے بعالم ہوا اللہ میں آروسی کرتبی ابن کسیر سب نی لکھواتے مراد اللہ جو علم ہے آنے مجھو سوال مکہ ہکڑو صحابی دیکھا رہو تابعی دیکھا رہو تبہ تابعی دیکھا رہو محدث دیکھا رہو جے چیو ہو جے تا اللہ ذات دے لہاد کھا ہر جائت موجودہ آخر جے کھنے یوں عقید و سیاد ہکڑو کولتو ہوں دو نا یا ہکڑو کول کول ہوں دو توانکہ ہکڑو کول کول ملن دو لیکن صحابی جو نہ تابعی جو نہ تبہ تابعی جو نہ محدث جو اے ہونا توانکہ کترا اقوال ملی مندہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مشیر روایت آج کا پیش کندو آیا او بچوے تو اللہ تعالی عرشت مستویہ ونی حدیث آج گرے بیانر کندس قائم کافی لگی ہوئے انہیں جا آخری لفظ ہے تا اللہ تعالی عرشتے یا منہ صحابہ جو عقیدوں بھی ہوئی یا انہیں خواہ پہتما رسوہ عورتوں جے کڑے انہیں جے اندر کا کمزوری ہوندی بھی عقید جے حوالے سا تصندن گھر وارن فوراں انہ کے درست کہے اجے پاڑ جے گھر میں شرک تھی ہے بدہ تو تھی اسامہ گھڑا ہے جے کہ زال کے منہ کندہ ہو جن حالا کہ اللہ تعالی فرمائے تو یا ایوہاں نزین آملو کو انفسکم و اہلیکم نارا ایمان وارو پہنجو پاڑ کے پہنجو اہل کے جہنم جی بہائقہ بچائے زال جی پچھاتو کھاں تھی بھی گھڑا مانون جن پہنجی گھر واری کے اولاد کے توہیدی نصیت کی وجہ اسامہ ایڑا بین اہل حدیث این فراون ان کے سنانا انہیں جے گھر جے اندر پیتہ تے شرک گھر جے اندر چھو تو منہیں نہ تھاکن ایک لوہ مصال تواہیدی دوانا یہ حدیث میں مصال عبدالعہ بن مسود رضی اللہ عنہ گھر میں داخل دیئے گھر واری جنال زینب بار زینب رضی اللہ عنہ انہیں کے کچھی میں دھاگو بدل لٹھائیں زال جی کچھی میں دھاگو بدل لٹھائیں فوراں سوال کرے توت زینب تو یہ چھو بد ہوا ہے یہ تے کرو دلیل آج جگہ نے تواہ گوھر کرے صحابہ جے دور میں جگہ نے دھاگن بدھن جو رواج ہو جے ہا تو عبداللہ بن مسود زال کا سوال کون کرے تواہ کے کھاں پچھن دو تو کپڑا چھو پاتا ہے تواہ کے کھاں پچھن دو تو ٹوپی تو چھو پاتی ہے جو دو رواج آئے مانا ان دور میں اشائے کون ہوئی تدھے سوال کیا ہے زال جواب دلہ عبداللہ مجھک میں تکلیف ہوئی سورو ہکڑے یہودی عالم مکہ پڑی دنو بدھم سور ختم دیو ان میں دلیل آئے تب بعض اوقات غلط شئیعن مجاب فائدو تھی بھی دو پر ان جے کریوان شئیعن دلیل کون تھی نہیں خجت کون تھی نہیں مکہ کھڑے یہودی عالم پڑی دنو اجیب مانو پارکے چوندھائیں نزائی اساں کے جو کمانات کبر تے ونیو تھا درگاہ تے ونیو تھا فائدو ہوتی ہے تو فانی درگاہ تے ونیو تھا فائدو ہوتی ہے تو تواہ وہاں بھی منع کریو تھا اسیوین دا سو چھو تو فائدو ہوتی ہے تو ہاں نے زینب کے فائدو تھو اکھ جو سور ختم تھی ہو فرعبداللہ بن مسعود رضی اللہ رو یہ کون چاہیو تزینب تکے دھاگو مدھلئی ہو جے بھلئی پروان آئے فان کے فائدو کپے چاکے آئیں اوڑی مان حتھ ودائے دھاگو ٹوڑے انہ کی پرہے کرے تو اے چھاتو چاوے انتم آل عبداللہ لاغنیاو انشرق اے عبداللہ جی گھرواری تو کھے شرق جی ضرورت کون من عبداللہ بن مسعود رضی اللہ رو انہیں دھاگے کے شرکٹے اجے کیتریوں عورت جن کے دھاگا بدل ہیں اے خبرتو یہ دھاگنوارا مولوی پیر یہ بھوپا انہیں جو کارو بار حلیفیو ماین جے کرے تو وہ کیے وہ مولوی ثابت ونیو جب کو دھاگو پڑی دے تو تعوید کرے تو مجھو چیلنجا تمہاں کے تمہاں نوٹ کندو نوے سکڑو تمہاں کے عورتوں نظرین نوے سکڑو عورتوں نظرین وری تمہاں جسو جیکے بھوپائن جیکے فان کا ڈھن تھا تمہاں کے بھوپائن تھا تمہاں جی بن جائل شیخ کتے آئے کیڑی جائے تھے آئے مستقبل میں چھا تھیں دو انہاں بھوپا نوٹ جیکنے تمہاں بین دو تا اتے ونو تعداد تمہاں کے عورتن جو نظرین وری درگانتے ونیو درگانتے ونو تعداد تمہاں کے عورتن جو نظرین وہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ شیخ بدیودین شاہ راشتی رحمت اللہ علیہ کہاں کے مانوں سوال کے ہو جیسے ہیں جسو توہ جید کعب کرامت کو نے انہاں بذرگن جی کرامت جسو جنہیں گزارے ونن تھا انہاں جی کبرن تک کترے قدر رش رہے تھی کترے قدر مانوں اچن تھا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جواب لنو اللہ اکبر کیلو عظیم جواب کیا دا یو سائی جی کرامت کو نے یا کرامت عورتن دی ماینکے بند کریو اتے کنگرن دا کانگرن دا انہاں عورتن جی کرے اترے قدر اتے مانات مرد چن تھا اے حقیقت ہی ہے حالانکے تمہیں کہ معلوم ہون گر جی تا درگان تے ونڈ یا شے پسند دی دا کھونے تمہاری سوٹ مجھے سامو کتاب پہلا ہے ملفوزات مولوی عمد رضا خان بریلوی بریلوی حضرات جو جیکھے چہدے چوٹی جو عالم آئے کتاب جنال و اتس ملفوزات صفو نمبر کھولیاں بس سو ست ٹی مجھے سامو ہوا ہے دیکھنے مانو سوال کہہ ہوا ہے مولوی عمد رضا خان بریلوی صاحب کا حضور اجمیر شریف میں خواجہ صاحب کے مزار پر عورتوں کا جانا جائز ہے یا نہیں اجمیر میں مویند ان چشتیوں جو کو مزار آئے انہیں تے بنجڑ عورت انجو جائز آئے یا نہ ارشاد جواب دھولے جتو غنیا میں ہے یہ نہ پوچھو کہ عورتوں کا مزارات پر جانا جائز ہے یا نہیں جب یہ تو ایو مکہ نہ پوچھو تو عورتا جو مزارت ونجڑ جائز آئے یا نہ بلکہ یہ پوچھو کہ اس عورت پر کس قدر لانت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اور کس قدر صاحبِ قبر کی جانب سے جس وقت و گھر سے ارادہ کرتی ہے لانت شروع ہو جاتی ہے اور جب تک واپس آتی ہے ملائکہ لانت کرتے رہتے ہیں چاہے تو گھر کان کرے دی جیستائی گھر موٹی اچھے انہوں نے تے اللہ جے طرفان ملائکہ جے طرفان بلکہ مولی صاحبِ لکھے دو انہیں جے طرفان پانچوے تو تصاہبِ قبر قبر ہمارے جے طرفان انہیں لانت تھی دی رہنی ہے ہاں نے توانداز اللہ جائے اسان جا دو سے کے چون تھا اسان بریلوی میں بکتے میں فکر ساتھ تعلق رکھوں تھا ادائی توان جو کتاب آئے مولوی آمد رضا خان بریلوی جو ملفوظات بس سو ستی نمبر سب ہا اہل حدیث نزدیک تھو رو فرق آئے اسان جا نزدیک چھا تاورت کدھے کدھے قبرستان ونی سگے پہنجے کہ عزیز جی قبر جی زیارت جی لائے کدھے کدھے انجھا دلائل موجود ہیں پیریو دلیل مستدرک حاکم جیدیس آئے سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ قبرستان کا مٹے پئی اچے پئی تیستہ تابی امام آئے عبداللہ بن ابی ملائکہ کیا کہ عام طورت ابن ابی ملائکہ چاہے بوا پوچھوے تو عمل و ممنین تمہاں کتھاں پہ آجو یا قبرستان کا چاہاں پہ پہنجے بھا عبداللہ بن ابی ملائکہ چاہے ہو تمہاں کی خبر کونے اللہ جی پیارے پیغمبر عورتن کے قبرنجی زیارت کا منہ کئی ہوئی سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ جواب لینوں کہاو پیر یہاں ہی اللہ جی نبی منہ کئی ہوئی پر بعد میں اللہ جی پیارے پیغمبر اجازت نہیں منہ دلیلہ تب بعد میں اجازت ملی چکی تینجے کے عورت قدہ کرے قبرستان بنی سگے تھی منہ زیارت جلائے پر ان کے عادت نہ بنائے کسرت سا نہ بنے انہ جی جی کسو منہ منہ کئی ہوئی ہے ایڈے نمونے ساتھ حوالے سو سنت حوالے سا اوٹر عورتوں کترے قدر منہ پابند ہوئیوں حدیث آئے مسلم شریف جی اللہ جے پیارے پیغمبر جی گھر واری نالوائے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ روزانے بارہ رکات نماز پردی سنتو جہرے انہوں نے کہا پچھو بھیو تتا وہاں چوتھا پڑو تھی اللہ جے پیارے پیغمبر کامو حدیث مدی آئے تجہے مانو بارہ رکاتو پڑیو اوہ مانو اللہ گھر میں چھائے تو جنت اندر جہنہیں رات جندر بارہ رکاتو پڑیو